السلام علیکم فرنس آپ نے پہلا ویڈیو دیکھا محمد بھائی کا حیدر آباد سے جس میں ہم نے آپ کو بکروں کا شوق کرائیا ناو ہم بکریوں کا شوق کرائیں گے ماشاءاللہ حیدر آبادی بکرے جو ون او دا موس خوبصورت بریٹس ہے انڈیا کی محمد بھائی اس کا شوق کراتے ہیں بیستے ہیں یہاں سے محمد بھائی السلام علیکم محمد بھائی ٹوٹل کتنی بکریں ہیں فیل وقت اپنے پاس حیت ہے پندرہ بیس ہے یہ بکریوں میں کیا چیز دیکھنا چاہے جس سے معلوم پڑے یہ صحیح نسل ہے اس کے کان اس کے آنٹ اس کا چہرہ دیل بریٹ اس کی پوری نسل دیکھتے ہیں تو اس کا شوق کرتے ہیں اس کے ہیں ماں آپ کو پورا دیکھتے ہیں بریٹس اچھی بناتی ہیں اور یہ جو بریٹ ہوتی ہے عدر آبادی بکریاں بچوں کا اچھا خیال رکھتے ہیں جو جو اچھا رکھتے ہیں اور نورمالی کتن دودھ آتا ہے ان کو دھائی سے تین لیٹر تک آتا ہے کوئی دو لیٹر دیتی کوئی ایک لیٹر دیتی مطلب اچھا آتا ہے جتنا اچھا بکرا ہو اتنی اچھی بکری رہنا ضروری ہے کہ بکرا اپنے اوپر لیتا ہے بکرا بھی اپنے اوپر بھی لے سکتا ہے بکری بھی لے سکتا ہے دونوں بھی رہنا پڑتا ہے مجھے کسی نے بولا تھا ہیدر آباد کے ہیتے ہو بھائی انہوں نے بولا اگر ایک لاکھ کا بکرا ہوگا تو اسی آگی بکری ہونے ہی چھے نہیں 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 وہ ایسی بلک بات ہے بکری کتے کی ریندو ہونے لکھتا بریٹ رہنا ہے اس کی بس بس بریٹ 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 آپ لوگ تو بہت مانے ہوئے لوگ ہیں آپ لوگ یہ چیز میں دھندہ کر رہے ہو کوئی نیا آدمی آئے گا بریٹ کیسے پیچان ہے بریٹ پیچان لیتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے یہ کس کے ہے جاتا میں بولا آپ کو یہ بڑا بکرا ہے تو توفان کا بیٹا ہے ہم سمجھے اب اس کا اممو ہے اس کے بیٹے ہیں تو ایک بیچے پر تم بولا نا ہاں تو اس کو پوری بریٹ رہتی ہے اس کی باپ کو نے اس کا توفان بولا توفان کا باپ بریٹ دیکھتے کرتے ہیں ہمشو پر جو چیزیں جو دکھ رہی ہیں ابھی میں کو ان میں آنکھ دیکھنا پڑتا ہے کان دیکھنا پڑتا ہے پنچ فیس دیکھنا پڑتا ہے اور اس کی باڈی سٹکچر دیکھنا پڑتا ہے تو بکریاں اپنے پاس کیا رینج سے کیا رینج تک مل جاتی ہیں اپنے کار ہے تو 25000 روپے سے دو تین لاکھ روپے تک دو تین لاکھ روپے تک کی بکریاں مل جاتی ہیں کسی کی کچھ کم رینج اگر آپ کو بتائے تو ارینج بھی کراتے ہیں ہاں کرا دیں گے اپنے جو جان پشان والے لیتے ہیں بیس دیں گے کیونکہ آپ لوگ تو بہت ہائی بریڈ میں کام کرتے ہیں پیور نسل میں کام کرتے ہیں اس لئے پیور نسل کا ریڈ زیادہ رہتا ہے ٹھیک ہے اب جنے تو کان کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ارے سیم ہے اس کی بریڈ کو نہیں دیکھتے کیا ہے ایسی نسل کی ہے تو ہمیں بیس ہزار میاری تھے آپ چالیس بہر رہی بیسیکلی کیا ہوتا ہے نا جیسے کتوں میں ہوتا ہے نا اس کا سرٹیفیکٹ بنتا ہے جی 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 دیکھو زیادہ کام نہیں اگر آپ لوگ بھی ایک بریڈنگ سسٹم پہ کام کر رہے ہو اگر آپ لوگ بھی اس کا ایک سرٹیفیکٹ بنے گا تو لوگ اس کو سمال کیا رکھیں گے بنا سکتے ہیں اگر اس کا ابھی اتنا آگے نہیں بڑا آگے آپ لوگ بڑا ہوگے انشاءاللہ جیسے بور وغیرہ میں ہوتا ہے نمکر وغیرہ میں کیونکہ آپ لوگ پوری پیڈگری پہ کام کریں بھائی اگر آپ لوگ چاہیں تو سرٹیفائیٹ گوڑز بے سکتے ہیں آپ جی بچوں کی موڑ بھائی انشاءاللہ نیکس ٹائم آؤں گا تو سرٹیفیکٹ دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ سو ابھی جاتے ہم لوگ اور آپ کی اور بکریہ دیکھتے ہیں محمد بھائی نے جیسے بتایا آپ کو بیس ہزار روپے سے لے کر پچیس ہزار دو لاکھ روپے تک کی بکری مہیا کروا دیں گے آپ کو اگر آپ کا اور بھی کم بجڈ ہے آپ ان کو بتائیں یہ آپ کو وہ بھی مہیا کروا دیں گے یہ ناسی میں ہے نا یہ ہے یہ ہے یہ ہے بلکل ایک بلکل ایک بادام کی پانے کی طرح گابان ہے 4-4 مہینے کی گابان ہے کبھی بچہ دے دے گئے ابھی 15-20 دن لگی گئے یہ بھی گابان ہے 5-6 رات ناسی میں 3-3 مہینے 3-3 مہینے کی گابان ہے یہ پٹ ہے یہ بھی ناسی میں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ گابان ہے جی کون ناسی یہ آپ سے خریدے گا تو آپ یہ بھی بتا دو کہ کون مل لگا ہوگا ہے یہ بھی ناسی ہے مل لگا ہے یہ بھی ناسی ہے یہ یہ ٹھیک ٹھیک وہ بھی بکری ہے ٹھیک ٹھیک شوق کرانا مجھے بھی پتا ہے آپ لوگوں کو بھی ہیدروادی بکریں ایکسپینسیو ہوتے ہیں ٹھیک 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 ہمارے پاس ایک ایسی بھی نسل ہے جس کو آل آور انڈیا آل آور ورڈ میں پسند کیا جاتا ہے سو نسل کو آگے بڑھائیے اور لوگوں کا شوق پورا کریں گے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ